اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 شبیح امام زمان کھیچتے ہیں شبیح امام زمان کھیچتے ہیں شبیح امام زمان کھیچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھیچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھیچتے ہیں قریسر کے ہے آفتہ بے قیامات قریسر کے ہے آفتہ بے قامات لہد پر عباس سائبہ کھیچتے ہیں لہد پر عباس سائبہ کھیچتے ہیں اور دکھا دو زمین نجاف کے بلان دے بہت آپ کو آسمان کھیچتے ہیں بہت آپ کو آسمان کھیچتے ہیں جھکاتے ہیں سر آستانِ علی پر جھکاتے ہیں سر آستانِ علی پر سر فخر تالام کا کھیچتے ہیں سر فخر تالام کا کھیچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پائے آبید کہاں بیڑیاں کہاں پائے آبید یہ لنگر کئے ہیں نہ تواں کھیچتے ہیں یہ لنگر کئے ہیں نہ تواں کھیچتے ہیں اوہ عجب حال ہے دختر فاطمہ کا عجب حال ہے دختر فاطمہ کا عجب حال ہے ردا سر سے زارسا کھیچتے ہیں عجب حال ہے اور پکارے سکے نہ دوہائے ہے بابا پکارے سکے نہ دوہائے ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھیچتے ہیں ستم گر میری بالیاں کھیچتے ہیں اوہ کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جاں کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جاں قلیج سے بابا سنا کھیچتے ہیں قلیج سے بابا سنا کھیچتے ہیں شبہ امام زمان کھیچتے ہیں سلوارا سورہ پاتہ بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی موسیقی لو اہلِ اعظا پھر علموں غم کے دن آئے لو اہلِ اعظا پھر علموں غم کے دن آئے سر پیٹوں کے مظلوم کے ماتم کے دن آئے پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے پھر فصلِ اعظا اے شہے عالم کے دن آئے پھر فصلِ اعظا اے شہے عالم کے دن آئے پھر غم سے بھڑکنے لگے آتش جگروں میں پھر تاز یہ رکھے گئے شیعوں کے گھروں میں پھر تاز یہ رکھے گئے شیعوں کے گھروں میں اس طرح سے اب راویے صادق میں لکھا ہے داخل ہوئے جب کربو بلا میں شہے والا اس دم ہوئے شبیر رفیقوں سے یہ گویا اس جاہ پہ کرو خیمے سادات کو برپا اس جاہ پہ کرو خیمے سادات کو برپا ہر حلق سے یا خون کا فوارہ چھٹے گا یہ وہ اعظمِ جن میں میرا باغ لٹے گا اترے فرس خاصے فرما کہ یہ سرور استادہ ہوئے خیمے ناموں سے پیامبر سہرا کی طرف دیکھ کے خوش ہو گئے اکبر دریا پہ تہلنے لگے عباس دلاؤر دریا پہ تہلنے لگے عباس دلاؤر شے بولے ہوا نر کے بھائی تمہیں بھائی ہانشے رو دریا کے ترائی تمہیں بھائی ہانشے رو دریا کے ترائی تمہیں بھائی مداخل ہوئے جب خیموں میں ناموں سے پیامبر کرسی پہ ہوئے جلوا فگن پھر شہ سفدر فرمان لگے شاہاں رفیقوں سے یہ رو کر اے بھائیوں اب کہتا ہے یہ دل بھر ہے اے بھائیوں اب کہتا ہے یہ دل بھر ہے پردیس میں ظلموں سے تام اجاد کریں گے اب ہاشر تک ہم ہم سے سہرہ میں لیں گے پھر روک یہ فرمانے لگے بادل مستر لٹ جائے گا یہاں فاطمہ زہرہ کا بھرا گھر ترسے گیا ہاں پانے کو اولاد پیامبر پیاسوں کے گلے کٹیں گے میدہ میں ستمگر جانسوں کے گلے کٹیں گے میدہ میں ستمگر گھرکیں گے ستمگار جو روئے گی سکینہ اس دشت میں بن باپ کے ہوئے گی سکینہ اس دشت میں بن باپ کے ہوئے گی سکینہ مولاشیں بھی غریبوں کے یہاں ہوئیں گے پامال تیروں سے کسی ماں کا جگر ہوئے گا غربال اور خون سے سادات کے ہوگی یہ زمین لال نکلے گی کوئی کہتے ہوئی ہائے میرا اللہ نکلے گی کوئی کہتے ہوئی ہائے میرا اللہ آشور کو سر بھرنا سیدانیاں ہوں گے پیاسوں کے سینر پہ قربانیاں ہوں گے پیاسوں کے سینر پہ قربانیاں ہوں گے اور عافت کے مصیبت کے قیامت کے یہ ہیں دینے ان روزوں میں خوشی ہو یہ کسی کو نہیں ممکن رکھیں گے میرا تازیہ ہر شہر کے ساکن اکبر کو جو آن روئیں گے ماں سوم کو کم سے اکبر کو جو آن روئیں گے ماں سوم کو کم سے بھولے ہمیں ایسے نہیں غم خار ہمارے ہو اینگ سے آ پوش ازادار ہمارے ہو اینگ سے آ پوش ازادار ہمارے لو ایل ازا فر آلم غم کے دنائے سلام سلام محمد سلام محمد 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 بن محمد برمحمد و علی محمد صلوات صلوات صلی اللہ محمد مجھے موجود مجھے 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 اعلانات آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ کا معلوم ہے اشرہ اول کا سلسلہ اس امام بارگاہ میں شروع ہو گیا ہے یہ مجلس روزانہ شام کو سارے سات بجے شروع ہوا کریں گی بعد نماز مغربین آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ وقت کی تابندی کا خاص طور پر خیال لکھیں ٹھیک سارے سات بجے حدیث قصہ سے مجلس شروع ہو جائے کریں گی اور آٹھ اور سوا آٹھ بجے کے درمیان قبلہ مولانا مشتاق حسین شہدی صاحب جو کہ کراچی پاکستان سے تشریف لائے ہیں اشرہ اول سے خطاب کرنے کے لئے زیادہ نمبر ہوا کریں گے اور سوا آٹھ سے سوا نو تک حدیث ہوگی اور سوا نو سے پونے دس تک ماتم ہوگا آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کریں معصوم رونجس اسکول کی طرف سے بچوں کے لئے نیچے انتظام ہے جو اسکول کے بچے ہیں والدین وہاں پہ نیچے بچوں کو ان کے لئے علادہ روم میں ٹرانسلیشن کے ساتھ معصوم اسکول کے ٹیچرز جو ہیں کربلا کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے تو جو بچے یہاں سے جانا چاہیں نیچے بیسمنٹ میں وہاں پہ اسکول میں ان کا انتظام ہے اس کے علاوہ ہم ضروری علام یہ کہ مہرم کا چاند ابھی تک کہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے آج انشاءاللہ اگر کل کہیں پہ چاند نظر آ چکا ہے تو بھوت کو اشرا ہوگا ورنہ جمعیرات کو اشرا ہوگا سلوات بر محمد وعال محمد سلوات بر محمد وعال محمد سلوات بر محمد وعال 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 محمد وع بزرگ جو ہیں وہ جب پیچھے رہیں گے بچے جو ہیں تو وہ تو اور موقع ملے گا آپ کو تو جانتے ہیں کہ نماز میں بھی صفحہ اول میں زیادہ سوا ملتا ہے اور بزرگوں سے قوت ملتی ہے یہ محرم سے دو دن قبل ایک دن قبل جو ابھی کراچی میں یہ فائرنگ ہوئی اور اس میں دو غالبند مومنی شہید ہوئے اور دو آدمی شہید ہوئے ابھی جو اور جس سے آج بھی سلطر مسلسل کلمہ پڑھنے والا صرف ولایت علی کی بنا پر اولاد علی کو چہنے والوں کو جو قتل کر رہا ہے اسی سے پہچانا جا سکتا ہے کربلا میں قتل کرنے والے کون تھے کسی دنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جب آج یہ حالت ہے کلمہ پڑھ کر نماز پڑھ کر رسول علی و فاطمہ کی اولاد اور چہنے والے کو قتل کر رہا ہے اور قتل کرنا ثواب سمجھ رہا ہے جس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے کہ جو کربلا میں کہہ رہے تھے کہ جلدی حسین کو قصر کاٹو کے عصر کی نماز جا کر پڑھ یہ اعلان کربلا کے سیرا میں ہو رہا تھا تو الزام کون قاتل تھے بس اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ قاتلان حسین کا تعلق کس نظریے سے تھا کن لوگوں سے تھا تو دو مومنین جوان شہید ہوئے ان کے لئے آپ ایک سورہ فاتح پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ مومنین سب کے لئے بسرح اور ایک بات یاد رکھئے کہ ایک شخص نے معصوم سے کہا کہ فرزند رسول ہم مجھے آپ سے محبت ہے عقیدت ہے دو تین بار جب کہا تو امام نے فرمایا کہ اگر ہماری محبت میں سچے ہو تو اپنے آپ کو تکالیف و مصیبتوں کے لئے تیار کر لی خود امام کہہ چکے ہیں کہ ہماری محبت اگر ہے تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی تکالیف آئیں گی ان کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو تو اس سے گبرانی کی بات نہیں ہے شیطانی خوبتیں اپنا کام کر رہی ہیں رحمانی خوبتیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں سلوات باواز بل عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ اللذی لا يبلغ مدہتهم قائلون ولا يحسین عماء اہماتون ولا یعدین حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بعدن ہمن ولا ینالہ غاصل فتن اللذی لیسا لصفتہی یا حد معدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود فتر الخلائق بقدرته منشر الریاہ برحمتہی والصلاة والسلام علاما من بعثہم شہیدا و بشیرا و نذیرا و دعایا لاللہ بیزن ہی مصرہ و جم نیرہ و ادھر المتحرین اجبد المستمترین سید الولین واللہ خرین ابو القاسم محمد و عطرته اللہ یا خیر العطر و عطرته اللہ یا خیر اللسر و شجرته اللہ یا خیر شجار نبتت فی حرم و بسقت فی کرم اللہ تی نذلت فیہا انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ للبیت ویطہرکم تطہیرا واللعنت الدائمت الباقیت و علا عدوه صغیرا و کبیرا من یومنا حاضیلا یوم کان شره مستطیرا اما بعد فقد قال اللہ تبورکم تاعون و قوله اللہ حق و هواسق القاولین بسم اللہ الرحمن الرحیم و منها خلقناکم و فیہا نعیدکم و مینہا نخرجکم طاولتا نخرا سلوات اللہ حالان شریعہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور اس میں انسان کی حقیقت اس کے آغاز اور اس کے انجام سے متعلق اس کی فکر کو متوجہ کیا گیا ہماری اس گفتگو جس کا آغاز ہم نے کیا ہے انسان کی حقیقت اس سے متعلق گفتگو رہے گی اور انسانی حقیقت کے لحاظ سے مقام حجت کیا ہے اس سے متعلق ہی گفتگو ساتھ ساتھ رہے گی یہ آپ کی علم ہے کہ یہ دستگاہِ حسینی ہے اور آج ان ممالک میں برفتان میں ان علاقوں میں بھی دین کا پیرام اگر پہنچ رہا ہے تو کربلا والوں کے تصدق سے پہنچ رہا اور یہی وہ دستگاہ ہے کہ جہاں اخلاق کا بھی درست ملتا ہے دینی سیاست ہے تجارت ہے تسکیہِ نفس ہے حصولِ دین ہے فروِ دین ہے تمام باتوں کا سبق جو ہے اسی دستگاہِ حسینی سے حاصل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی افادیت ہے اس درستگاہِ حسینی کی کہ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی درستگاہ نہیں ہے قرآن حکیم وہ کتابِ الٰہی ہے کہ کوئی کتاب اس سے پہلے کسی کتاب کو توحید نے منزلِ اعجاز پر فائض نہیں کیا وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت ذکر دیکھنا سننا عبادت تو توحید نے ایسی حسینیوں کا وارث بنایا اس کتاب کا جن کا دیکھنا سوا جن کی محبت عبادت اور جن کا ذکر عبادت اور وہی حسینی ختمِ نبوت کے بعد یہ دین جس دین کو ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم بندوں نے پہنچایا وہ دین جس دین کے پہنچانے میں ایک ایک دن میں ستر ستر معصوم بندے یعنی انبیاء قتل کیے گئے اتنا قیمتی دین کہ توحید اتنے انبیاء کو نچھاور کرتی رہی اپنے دین پر اور نبی کے دین نبی کی ذات کی بھی قدرت نے جان کی بھی قدر و قیمت کی تھوڑی سی جلک دکھائی ہے کہ میرے نبی کی عظمت کیا ہے موسیٰ کو بھیجنا تھا اس نے لیکن فوراں نہیں بھیجا جب تک ستر ہزار بنی اسرائیل کے معصوم بچے نچھاور نہیں ہو گئے اس وقت تک اس نے نبی کو نہیں بھیجا جب ستر ہزار بچے قتل ہو گئے پھر خدا نے جنابی موسیٰ کو دنیا کی طرف بھیجا تو بتایا کہ میرے نبی کی جان کی کتنی عظمت ہے ایک تھوڑی سی چھلک ہے اور جہاں ان انبیاء کی زندگیاں جس دین کے لئے قربان ہو گئیں وہ دین کتنا قیمتی ہوگا وہ دین کتنا قیمتی ہوگا اور پھر اس دین کو جن ہستیوں نے اپنی قربانیوں سے قیامت تک زندگی عطا کر دی وہ ہستیاں کتنی قیمتی ہوں گی تو ان ہستیوں کا جن ہستیوں نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا دینِ الٰہی کو بچایا تو پھر مان لیجئے کہ ان ہستیوں کا آدم پر بھی احسان ہے نوح پر بھی احسان ہے ابراہیم پر بھی احسان ہے تمام انبیاء پر ان ہستیوں کا احسان ہے کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ان کے نام کو باقی رکھا ان کی محنتوں کو بچایا رب کے قلمے کو باقی رکھا اور اسی لئے توحید نے ان کی عظمتوں کو عام کرنے کے لئے خود ذمہ داری لے لی ہے کہ عالی محمد میں تمہاری عظمتوں کو جو ہے وہ باقی رکھنے والا ہوں اور یاد رکھے کہ آغاز ہے گفتگو کا چند باتیں ہر میز میں چاہاں کو جیسی بات آپ تک پہنچاتا چلوں تو جہاں میں جب کہتا ہوں اس پر میں لکھتا ہوں بھی اور لکھنے کی منزل پر بھی کتاب پچاس سوپر تک میری پہنچوں کے میں کم بھی ارز کیا تھا تفسیر کا سلطہ بھی جاری ہے تو جہاں یہ عظمتوں کی حفاظت بھی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہندو پاکستان میں جو پیغامی اسلام پہچا بہت جانے والے جو مسلمان تھے وہ آل محمد کا نظریہ نہیں رکھتے تھے کہ اسلام تو یہ اسلام کے نام پر اسلام پھیلاتے رہیں گے لیکن توحید نے تیہ کر لیا کہ یہ اپنا اسلام پھیلائیں گے اور وہی سے آل محمد کا نام عبارتہ ہو نظر آئے گی جو پہنچا سلوات موازی بلند اور ہندو پاکستان میں یاد رکھیں بات آگے چھوڑا سا بہت باتیں ہیں جو پہنچانی ہے اور فریضہ ہے کہ اپنی نئی نسل تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے یہ ہندو پاکستان کے اندر اسلام جب پہنچا اور پہنچتے ہوئے دوسرا نظریہ تھا دوسرا اسلام پہنچ رہا تھا یا اور باتیں کہ اسلام جو ہے وہ ملک کی فتوحات کے لئے نہیں آیا تھا یاد رکھئے اسلام جو ہے وہ زمینوں کو فتح کرنے کے لئے نہیں آیا تھا وہ ممالک کی حدود کو وسیع کرنے کے لئے نہیں آیا تھا اسلام آیا تھا دلوں کی زمین کو فتح کرنے کے لئے آیا تھا تو دلوں کی زمین کو فتح کرنے کے لئے آیا تھا مسلمانوں نے جو ہے ممالک تو فتح کیے تمہارا پیغام پہنچا اور یہی وجہ ہے کہ تم ملک فتح کرتے گئے مسلمان تو پہچا لیکن صحیح اسلام کہاں تک پہچا اگر صحیح اسلام پہچتا تو آٹھ سو سال تک اس فین میں حکومت کرنے کے بعد جب وہاں سے صفایا ہوا تو مسلمان کا نام و نشان نہیں باقی رہا کیوں کہ وہاں مسلمان پہچا تھا اسلام نہیں پہچا اگر اسلام پہچتا تو کچھ صورت اور ہوتی تو ایسے مسلمان بنانے کے لیے پیغمبر اسلام نہیں آئے تو یاد رکھئے تو اب وہاں یہ سلطہ تو پھیلتا گیا ہندو پاکستان میں لیکن اول محمد کا پیغام نہ جہاں حکومت ہے یا نہ دولت کی بیکنگ ہے نہ اپراد کی کسرت ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں اسلام کا پیغام تو پہچا رہے تھے لیکن کس طرح اہل بیعت کا پیغام پہچ رہا تھا تو جب میں نے دیکھا جی بات ہے کہ وہاں جو آنے والے تھے پیغام تو پہچ رہا رہے تھے وہ اپنے تقوی سے دعاوں سے کفر کی دنیا کو بیواروں کو شباہتا کر رہے تھے کہیں دعاوں کے ذریعے سے اور کہیں ملنگ بن کر پہنچ رہے ہیں کہیں قبالی کے ذریعے سے علی کا ذکر پھیل رہا ہے یہ مختلف اندال تھے کہ جس طریقے سے ذکر اول محمد جو پھیل رہا تھا بہت سی باتیں ہیں جو جو عرض کرنے کے موقع ملتا گا عرض کرتا رہوں گا کہ ہر کوشی تم نے کی لیکن اس مندل پر کیا کہا کوشی نہیں تم نے یہ تک کوشش کی کہ جب اول محمد کے سلزہ آنگے بڑھا امامت کا سلزہ چلا تو امامت کے سلسلے کے مقابلے میں تم نے سغا کے نام ساکھ تک جو ہے ایک سجزہ کھڑا کر دیا اور جعفر سادے کے مقابلے میں تم نے اشتحاد کا سلزہ جب کھڑا کیا یا رہدہ گرٹو کہ اسی سال کے بعد اسی ہجری کو امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے اور دیر سو ہجری کو اتنی وفاد ہے تو اگر اشتحاد کی اتنی اس وقت ضرورت تھی تو تم نونی کے نام سے منصوب رہے کہ یہ اسی سال تک تم کس کی سغا پر عمل کر رہے تھے اسی سال کے جو عرصہ ہے ایک نویسس کی گفتو ہے تحقی کس سغا پر عمل کر رہے تھے ہمارا سلزہ تو تسلسوں سے علی کے ذریعے سے تسلسوں سے پرغمبر تر منسلک ہوتا ہے کہ وہاں سے سلزہ چلا تو اب اسیوں میں بلادت ہوئی اب تم نے دیکھا کہ امامت کا سلزہ چلا تو اب انسلسے میں یا امامت وہ نہیں تھی کہ جو تم نے بنائی جو امامت وہ تھی یا جو قدرت نے عبرہیم کے امامت عطا کی تھی یہ وہ امامت تھی تو لیکن تم نے منزل امامت کو گرانے کے لئے کیا کیا کہ ہر جو عالم تھا اس عالم کو تم نے امام کہنا شروع کیا امام کہنا شروع کیا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اور اس دور کے اندر اتنا سلسہ بڑا امامِ اعوضائی امامِ فلا بیشو امام بن گئے اس لیے کہ تاکہ امام کا جو تصور ہے وہ صحیح ذہن میں نہ بیٹھنے پائے یہ ہر عالم کو تم نے جب امام کہا کیا مقصد تھا کہ جب امامِ جعفر سادق کا بھی نام آئے گا امامِ ابو نیفہ کا بھی نام آئے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جیسے ابو حنیفہ امام ہے میں سادقی عالم محمد امام یہ تمہاری کوشش تھی اس طریقے سے ہر عالم کو تم نے امام کہا مقامِ امامت کو تم نے گرانے کے لیے اور پھر یاد رکھیں کہ جس کو تم نے امامِ آزم کہا تھا اسی عالمِ آزم کی جب تم تاریخ لکھتے ہو اس کا قول یہ موجود ہے آج بھی امامِ ابو نیفہ کا کہ لولا سنتاؤں لہلکت نومان آج اگر وہ دو سال نہ ہوتے کہ جن دو سالوں میں میں نے جعفر سادق اور باکن خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کیا ہے تو نومان حلاق ہو گیا تھا نومان حلاق ہو گیا تھا حجیب بات ہے اور یہ اجازہ آل محمد ہے یہ فقہ کی منزل ہے فرو کی منزل ہے فرو کی منزل ہے یہاں جس کو تم نے آزم کہا اس نے کہا اگر سادق آل محمد نہ ہوتے تو میں حلاق ہو گیا تھا خلافت اصول کی منزل پر وہاں بھی ایک آزم ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر جعفر سادق جن دے ہوتا تو میں حلاق ہو گیا تھا سلوات مواز بلند وہاں بھی آرزوں میں کہنے والا کہ اگر اعلی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا یہ جب کے لئے اصول کی منزل پر کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا فروع کی منزل پر اس آزم نے کہا اگر ان کا پوتا نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا تو اصول میں بھی ان کے بغیر تمہاری ہلاکت ہے فروع میں بھی ان کے بغیر تمہاری ہلاکت ہے سلام علیہ وآلہ تو اور ایک جملہ آگیا تو عز کر دوں یہاں کوئی دولت نہیں تھی اختیار نہیں تھا جو آل محمد کا پیغام پھیل رہا تھا کیا کیا جو جعفر صادق کیا مسئلہ پوچھنے جائے گا جید اس پر فائن ہو اتنے درم فائن ہو گئے جید اس پر اتنا انام اس کو ملے گا تو کچھ ایسے موالی تھے پہلے ادھر جاتے تھے وہاں مسئلہ پوچھتے ہیں وہاں سے انام لیتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں وہ جرمانہ دا کرتے ہیں سادق آل محمد کی انہوں نے حاضر ہو جائے ہیں پرحل یہ دوسری ہے جو مجھے آج کا پہنچانی ہے جب انہوں نے جو باتیں آتی رہنگے آپ کے خدمت میں پہنچا کر ہوں گا تو اب ہندوستان کے اندر پیغام دوسرا پہنچا اور اس کو پر میرا مضمون بھی ہے اور مولاک شکر ہے کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس پر میرا قلم نہ چلا ہو چل رہا ہو اور سیاست کو پر بھی کتاب ایک چھپی ایسلامی ریاست کے بنیادی اصول کیا ہے تو اس کو پر بھی اور اس کو آگے تفصیل سے بھی تفصیل کی مہرکالت نے چار جنتے چھپ چکے پانچویں کتابت ہو رہی ہے ترجمہ قرآن کتابت ہو چکا ہے جو چھپنے والا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تین مضمون دیئے قرآن کے ساتھ ہماری عقیدت کی جو آیتیں ان کا ترجمہ کٹھا کر دیا نبی نور ہے علم آیتوں کا ترجمہ کٹھا کر دیا نبی علم غیب جانتا ہے ان آیتوں کے جمع کر دیا امامت کے متعلق آیت ان کا ترجمہ کٹھا تعلی کی ویڑایت کے متعلق جتنے ٹوپ ایک ساتھ کھولنگ متعلق جو ہوں اس طرح کچھ ہم نے کیا ایک یہ ہے دوسرا اس کے اندر ورڈ جو قرآن ترانسلیجن اس کے ہوئے اس کی ایک اسٹری ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر بھی ہے کس کے زبان میں ترجمہ ہوا وہ بھی ہم نے دیا اور صرف جنرل نولیج کے تین مضامین میں ہم نے اس قرآن ایک ساتھ دی جو کتابت ہو رہے ہیں سلامت باوازم اللہ تو ہندوستان کے اندر یہ اس پیغام جب پہنچا اور ہم نے کہا آرٹیکل بھی لکھا یہ دو کروڑ پاکستان کے اندر موالی کیسے آگئے مسلمان اسلام تو دوسرا آیا تھا یہ دو کروڑ کہاں سے پیدا ہو گیا یہ ادھر سے آئے ادھر سے آئے تو کیسے آگئے یہ اہلی کی عظمت کو سن کر اور حسین کا غم سن کر یہ مجالس کا فیض ہے عزائل حسین کا فیض ہے ذہن میں رکھی یہ بہن عرض کرنا چاہتا ہوں ذکر اہلِ بیعت کا فیض ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ادھر سے ادھر آئے اور جہاں سے سلام چلا تھا یہ جہاں اہلِ بیعت تھے چونکہ وہاں یہ عزاداری کا یہ مجالس کا سلسلہ نہیں ہے آج وہاں کم ہے ہندوستان میں زیادہ ہوئے یہ صرف مجالس کا فیض ہے اور ایک لطیفہ آپ کی گئے ہیں لطیفہ سمیں حقیقت ہے میرے ایک دوست مرہوم بھگے بہت مقدس ہاتھ کازمی مرہوم خدا ان کی رحمتوں پر ان پر رحمتوں کی بارش پرساتا رہے تو وہ باکر کازمی مرہوم وہ بتا رہتے ہیں کہ کئی کسی فیملی میں دوسر فرکے سے وہ پڑھانے جاتے تھے بچے کو وہ بچہ جو تھا سولہ سترہ سال کا ہوگا اور سندھی فیملی کا تو وہاں ایک ملہ بھی آتا تھا اس کو پڑھانے کے لئے تو وہ اس سے کہتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں یہ کافر ہیں کافر ہیں تو لڑکا بھی جو ہر گیا تھا مزاہیہ وہ کہتا تھا جب ان کے پاس پڑھنے آتا تھا میٹس اور سائنس کہتا تھا سر ہمارے مالی صاحب کہتے ہیں آپ کافر ہیں ایک دفعہ چند دن کے بعد پھر اس نے آ کر کہا لڑکے نے ہستے ہو کہا کہ وہ کہتا تھا کافر جب چند دفعہ اس نے کہا تھا اب ان کو غصہ آ گیا کہ اس ہندو کے بچے سے یہ کہنا میں ہوں سید میرا باپ سید دادا سید جی پیغمبر تک سب سادہ تو اس پیغمبر تک پولہ نسل کا جو لائن چل رہی اس میں کوئی غیر مسلم نہیں جی رسول تک سیدھا پہنچا کوئی غیر مسلم نہیں ہے تو وہاں سے جو دین چلا وہ مجھ تک پہنچا تو میری نسل میں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہے وہاں سے سیدھا اسلام ڈیریکٹ چلا رہا ہے اور جو ہندو کے اولاد ہو کے تو مسلمان ہوگی اور میں رسول کے اولادوں کے کافر ہوسکے یعنی بات بہت واضح یعنی بہت اچھی یعنی تو اس نے بچی نے ویسی بیعین ہی اس سے جا کر کہہ دی کہ سر وہ کہہ رہے تو مولانزا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اندو کے بچے ہوگا مسلمان ہو سکتے ہیں تو میں رسول کی ذات تک میرا سلطہ چلتا ہے جہاں کوئی بیج میں غیر مسلم نہیں ہے تو مجھ پر خیر تو اب جہاں آگے بڑھتے رہیں یہ دیوان کی قیاد ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان میں پینا میں اول محمد پھیلتا گیا اور عدد سے گروہ در گروہ وہ داخل ہوتے جائے اور پھور رہے ہیں تو جب اس پریشر کو جب مسلمان نہیں روک سکا نہیں روک سکا وہ ملاحیت نہیں روک سکی کہ مجلس میں جاؤ گے نکاح ٹوٹ گا اتنا کمزور نکاح کہ ذکر حسین سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی فلمیں دیکھیں اور بڑی چیزیں دیکھتے جائیں وہاں نکاح نہیں ٹوٹے گا جب ذکر آل محمد آتا ہے تو وہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تم معلوم ہوا کہ یہ نکاح جو جوڑا گیا تھا وہ بھی کسی اور طریقے سے جوڑا گیا تو اب جہاں یہ صورتیں اس طریقے سے ہیں تو یہ ساری ہوتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ پریشر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اب اس کے بعد یہ آخری سٹیج ہے کہ اب ان کا قتل جائز ہے یہ اسلام سے خارج ہے اور میں نے کہا کئی دفعہ کہا کہ ہم کسی کو اسلام سے خارج نہیں کہتے ہیں میری دہ دس دن تک اچھلے سال ریڈیو میں بھی برطانی میں تقاریر رہی ہیں اور بہت پورا کولائٹی ہم نے کہا تو وہاں بھی پہنچی ہوئے تھے کافر کافر کا وہ لڑڑ لگائے ہوئے تھے وہاں سے آئے ہوئے تھے یہ تقریر ہو رہی تو مجھ تک میں نے کہا اسلام تو کافر کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے یعنی اس ممالک کے اندر تم جاں یہ بات کہتے ہو تو میں اس لیے نوجوان بچوں کے ذہن میں بات رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس کی بات ہو جو آپ کو پریکٹیکل لائف میں جہاں اتراز ہوتے ہیں وہاں آپ کے ذہن میں رہے اور یہ بات اس وقت آگئی تو اس وقت پہنچا کے میں آگے بڑھنا ہے مجھے بہت سی باتیں کہنی آپ تک پہنچانی ہے تو اب میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اسلام تو جو ہے کافر کو مسلمان بنانے کے لیے آیا یہ مسلم اسلام کو خارج کرتا تم کافر کو کیا کہو گے اسلام کے اندر آجیں وہ کہاں جب تم خود ہی کافر دومے کیا مسلمان بناتے ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو تو اب ان سے ذرا یہ کہیے کہ صحیح بہاری سب جگہ ہے نا پھر ہم نے کیا کہا کتنے فرقے بنیں گے تیہتر فرقے حدیث مشہور ہے بچے بچے جانتا اور موجود ہیں فرقے تیہتر فرقے بنیں گے جب تیہتر فرقے بنیں گے ایک جنت میں جائے گا جب ایک جنت میں جائے گا پھر ہم نے کہا نا فرقے بنیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ فرقے بازی کی بات نہ کریں آپ کہتے ہیں کہ فرقی بات نہیں ہوتی تفرقے بازی کی بات ہوں بہنمار خود کہہ رہے ہیں کہ فرقے بنیں گے تو بات تو بہنمار کرتے ہیں تیہتر فرقے بازی bang ایک جنت میں جائے گا جب ایک جنت میں جائے گا تو میں نے کہا کہ بھائی بات بتائی کہ بہتر نہیں جائیں گے تو ہم پر اتراز کرتے ہوں نہ تو ضرور یہ بچ ہے بہتر کا کلمہ جو ہے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی اتنا کلمہ نہیں سب کا تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اتنے کلمے پر جنت مل جاتی تو بہتر کے بہتر جنت میں چلے جاتے ہیں تو جب اتنا کلمہ جو ہے وہ تم کو جہنم سے نہ بچا سکا تو ہمارے کلمے پر اعتراض کرنے کا کیا حق حاضر ہے بہتر کے بہتر یہی کلمہ پڑھتے ہیں تو اتنے کلمے پر نجات نہیں ہے جب اتنے کلمے پر نجات نہیں ہے تو اتنے کلمے کے ساتھ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے سب کچھ ہے تو جب اتنے کلمے اور نماز سب کے ہوتے ہوئے جنت نہیں مل سکی تو پھر پہلے خود فیصلہ کر لو پھر ہمارے لئے ہم پر اعتراض کرو کہ تمہارا کلمہ کیوں زیادہ ہے وہ سب ہم اس کے جواب جانتے دیتے ہیں تمہارا کلمہ کیوں پناہ میں جو کتابیں اب لکھتا ہوں میں تم پورے پانچوں فقہ کے مسائل کے ساتھ لکھتا ہوں عبادت کے فلسفے پر ہے ہم نے طاہرت کے نماز کے مسائل بھی پانچوں کے ساتھ لکھیں اور حلال و حرام کی منزل پر بھی ہم نے ایک پورا چارٹ دیا ہے حلال و حرام کی فلسفی کیا ہے اس کے ہماری کتاب ہے اور اس میں ہم نے ایک چارٹ کی دیا ہے جس کے کس کس فرقیت اندر کون سا جانور حلال ہے حرام ہے تو مالکی کے ہم بندر مکروح ہے گو جو ہے عام مسلمانوں کے گو تو جانتے ہیں وہ حلال ہے کسی کے ہم مگرمچ حلال ہے کسی کے ہم وہ حلال ہے یہ سارا ہم نے ایک چارٹ کیا اس کے اندر دیا ہے تو پہلے ان کا فیضلہ کر لو پھر ہم پر اعتراض کرو سبات بہت ہو رہا ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ اعضاء حسین اور ذکر اہل بیت کے ذریعے سے مجالس کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے یہاں تک بھی پہنچ رہا ہے آپ تک پہنچ رہا ہے یہ کربلا والوں کو فیضل ہے اور اسی مقام پر ایک میں نے ارز کیا خطبہ تھا خمین مرہم کال اللہ مقاموں کے خطبہ خطبہ محرم جس کو میں نے کئی ہزار کوپی ہم نے چھپا کر ان کو تقسیم کیا اور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ مجالس کی ازاداری کی حفاظت کرو اور یہی تمہارے مذہب کی بقا کا ذریعہ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ مرسیہ نوخانی سینہ زنی اور ان کے الفاظ ہیں کہ جو ہاتھ سینہ زنی کے لیے اٹھتے ہیں وہ باعظمت ہاتھ ہیں آپ کے خمینی کے الفاظ ہیں اور جو تم اپنے سینے پر ہی ہاتھ مارتے ہو یہ دشمن کے سینے پر جا کر لگتا ہے یہ بھی انہی کے الفاظ ہیں تو ازاداری کی حفاظت کرو مجالس کی حفاظت کرو یہ تمہارے مذہب اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو اس لحاظ سے ان ہستیوں کے ذریعے جب یہ پیغام پہنچا ہے اسی لیے ہم ان کے مجالس انہی کی نام سے منصوب ہوتے ہوئے انہی کی تذکرے کو عام کرتے ہیں تو قرآن حکیم کے یہ اعلان ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی اور ہم مٹی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ خارج کریں گے تو پہلی بات تو یہ کہ توہید بتا رہی ہے کہ انسان کی جو وجود ہے اس کی حقیقت مٹی ہے خاک ہے اور جب خاک سے پیدا ہوا تو تقاضی فکرت یہ ہے کہ اس برنے کے بعد خاک ہی میں جانا چاہیے جب مٹی سے آیا تو مٹی میں جانا چاہیے تو اسی لیے کسی مذہب نے ڈیک بوڈی کو جلانے کا حکم نہیں دیا ڈیک بوڈی کو جلائے نہیں جا سکتا اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہوئے ہو تو مٹی کی طرف تمہیں لوٹا دے جائے گا تو توہید نے جب انسانی تخلیق کی اور تخلیق کرتے ہوئے اس ذات باری تعالیٰ نے جس نے وسیع کائنات کو خل کیا لہو قلم کو خل کیا ارشو کرسی کو خل کیا اتنی وسیع کائنات خل کی کہ جس کی وسطوں تک آج عقل انسانی تو تک نہیں پہنچ سکتی کہ بلین بلین گلیکسیز ہیں اور ایک گلیکسی میں بلین سے زیادہ جو ہے وہ سورج ہے ہماری چھوٹی گلیکسی جو ہے یہ چھوٹی گلیکسی اس کی وسط اتنی ہے کہ روشنی کی سپیٹ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چیاسی ہزار میر پر سیکنڈ اتنی اس سپیٹ ہوتے ہوئے اگر اس سپیٹ سے ایک کنارے سے چلے تو دوسرے کنارے تک پہنچتے ہوئے ایک لاکھ سال میں جا کر وہ پہنچے گی تو یہ ہماری چھوٹی گلیکسی اتنی وسیع ہے تو پھر کائنات میں بلین گلیکسیز ہیں تو کتنی وسیع کائنات ہے جب کائنات اتنی وسیع ہے تو اس وسیع کائنات کے لئے خدا نے محمد کو اس کا نبی بنایا ہے تو جب کائنات کی وسط کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے نبوت محمدی کی عظمت کا اندازہ ہوگا اور اس لحاظ سے کہ جو اسی طرح کائنات کا امام ہو تو اس کی امامت کی عظمت کے بھی وسط کا اسی طرح اندازہ ہوگا لہذا پیغمبر کی ذات کو اس زمین میں محدود ایک چھوٹا سا قرآہ جس کی حیثیت یہ ہے جس طرح سمندر میں تنگی کی حیثیت ہے جنورس میں اس زمین کی وہی حیثیت ہے تو آج کا یہ مذہب کا ٹھیکے دار یہ اس زمین جو تنگی کی حیثیت رکھتی ہے کائنات کے نبی اور امام کو اپنی مختصر اور محدود ذہنیت کی حدود میں محدود کرتا ہے یہ آلمین کے امام ہے اول محمد پیغمبر آلمین کا نبی ہے تو مجھ سے ایک بات دعزے میں آگے پوچھا جوان میں کہا کہ خبلہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اولی ایک پاؤں میں رکاب رکھتے تھے اور جب دوسرے تک پاؤں رکھتے تھے قرآن شروع کرتے یا جب پاؤں رکاب رکھتے پاؤں رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے دوسرے رکاب تک دوسرا پاؤں پہنچاتے قرآن ختم کر دیتے یہ کیسے تو میں نے کہا کہ دیگا تمہیں معلوم نہیں کہ کائنات نور سے بنی اور یہ آول محمد نور ہے اور روشنی کی سپیڈ کیا ہے کہ اگر تم ایک رائٹنگ ایک تحریر لکھو رائٹنگ تحریر لکھو اور تحریر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل لمبی تحریر ہو تحریر ہو اور ایک طرف سے تم روشنی کو چھوڑو تو دوسرے کنارے تک کتنے تائم میں پہنچے گی کہ ایک سیکنڈ میں تو اب اس ایک لاکھ چھاسی ہزار لمبی لائن جو لکھی ہے اس کو کتنی کتابیں بن جائیں گی تو اس روشنی نے ایک سیکنڈ میں اتنی تحریر کو پڑھ لیا اتنی تحریر کو اس روشنی نے پڑھ لیا کہ ایک اتنی لمبی تحریر لاکھ ہزاروں کتابیں بن جائیں گی تو جب یہ ایک روشنی اتنی جو ہے پڑھ سکتی ہے تو جن کے نور سے کائنات خلق ہوئی ہے تو اہلی اگر رکاب میں پاؤں رکھتے قرآن کو شروع کریں دوسرے رکاب پر پہنچنے تک پاؤں کو دوسرے پہنچنے تک قرآن کو ختم کر دیں تو تاجم کیسے ہو سکتا تو اب وہ ذات توہید کہ جس نے لوہ و کلم کو خلق کیا کہ لوہ و کلم کو خلق کرتے اس نے فخر نہیں کیا عرش و کرسی کو خلق کرتے اس نے فخر نہیں کیا اتنی وسیع کائنات بنائی لیکن کسی منزل پر فخر کا اظہار نہیں کیا کہ لوہ و کلم عرش و کرسی کو خلق کرنے پر فخر نہیں کیا لیکن کتنی عظمت اس نے اس چھوٹے سے وجود بشری میں بھر دی ہے کہ جیسی یہ چھوٹی سی تصویر تاریخ پردوں میں تیار ہوئی تو مصور حقیقی بنانے کے بعد فوراں فکار اٹھاؤ تبارک اللہ اکسن الخالقین تبارک اللہ اکسن الخالقین برکتوں والا ہے وہ خدا کہ جو خلق کرنے والوں سے بہترین خلق کرنے والا ہے توجہ ایک بات آگی اس لفت کیسی ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے میں خالقوں میں سے افضل خالق ہوں یعنی رب کوئی اور خالق بھی تسلیم کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے جو میں خالقین کہ میں احسن الخالقین تو اور بھی خلق کرنے والے ہیں جن سے افضل خلق کرنے والا خود خدا ہے کہتا ہے خید الراجقین میں رس دینے والوں سے افضل رس دینے والا ہوں تو رب خود تسلیم کر رہا ہے کچھ اور بھی رازق ہیں یہ وہ تسلیم کر رہا ہے تو بس بات یہ ہے کہ میں حقیقی خالق ہوں میں حقیقی رازق ہوں اور جن کو میں نے یہ صلاحیتیں دے دی ہیں اگر وہ خلق کرتے ہوں نظر آئے تو وہ بھی خالق کہلائیں گے اس لئے عیسیٰ کہہ رہے تھے انی اخلق لکم منتین کہہے اتتائے میں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں قرآن کا الفاظ ہے میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں تو اب خلق کرنے کے لئے قرآن کا الفاظ ہے تو عیسیٰ کیا بن گیا خالق اور آج کا انسان جو ہے کس مندر تا جن ممالج جس ملک میں آپ رکھتے ہیں کہاں تک یہ پہنچ چکا ہے کہ یہ جسم کے اس خالق چھے بھی بینے لے کے اور وہ انسان کی بودی کی تخلیق کرنے پر قدرت حاصل کر چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ سکن سے بھی وہ ان بینے ان چیزوں کو لے کر ملا کر وہ انسانی وجود جانوار کے وجود جو ہے وہ خلق کر رہا ہے تو جب یہ خبر اتنی طاقت رکھتا ہے تو یاد رکھیں جو عالمین کے لیے جن کو خدا نبی اور امام بنا کر بھیجے ان کی قدرت و طاقت کس مندر تک ہوگی تو یاد رکھیں کہ یہ اس مندریں ہم کائنات کی بستوں اور انسان کی ترقی کو جب دیکھتے جائیں اس ترقی کو دیکھتے ہوئے عظمت عالی محمد کی طرح متوجہ ہوتے جائیں اپنی کم ذہنیت میں انتوں کو عظمتوں کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں یاد رکھیں حجیب بات ہے کہ رائکل مغرب پر برطانیہ کے لکھتا ہے کہ مجید مسلمان ہے یہ اتنا بڑا عالم ان کے پاس کہ جو کوفے کے منبر پر یہ کہہ رہا تھا کہ سلونی سلونی قبل انتق دونی جو چاہوں مجھ سے پوچھو پوچھو قبلش کے جب میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں میں زمین کی باتوں سے آسمان کی باتیں زیادہ جانتا ہوں کوفے کے منبر پر یہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے اور ایک مسلمان پوچھ رہا ہے بتائیے میرے سر اور گاڑی میں بال کتنے بال کتنے میرے سر میں اور ہم ہوتے تو ہم عالی سے پوچھتے بتائیے برریک اور زوران اور دوسرے سیاروں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں عالی کے بتائے ہوئے نفس کے جو مطابق دوسرے سار تک پہنچتے ہیں اور آج عربوں کھرموں ڈالر یہ پون جو خرد کر رہے ہیں یہ انسانیت پر خرد کرتے تو جب اس نے یہ کہا تو پہلی بات تو عالی نے یہ کہ جتنے بال ہیں اتنے شیطان تیرے سر میں چھپے ہوئے بالوں کے نیچے اور پھر اس میں بھی عالی وہ دور وہ ہے کہ جب سات سیاریں سات زمینیں مانی جا رہی تھی اور دوسری جو انیورسٹ کے تصور نہیں تھا اس وقت بھی مولا نے یہ کہا 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 کہ پوچھنا جاتا ہو فرمایا یہ بتاؤ تمہارے سات میں بال کتنے ہیں کہا نہیں جانتے اور فرمایا اسی طرح کائنات بھی اسی طرح ہے کائنات کے اندر بھی تو عالی نے اس مندل پر بھی کہا کہ جتنے تمہارے بال ہیں اسی طرح کائنات کے مندل بھی بہت غصت ہے تو اشارہ کر رہے ہیں اس دور کے اندر کے جہاں زیادہ تصور نہیں تھا عالی کہتے رہے اور کہا کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ ہے اور اب گھٹنی چلتا ہے وہ میرے بیجو حسین کی قطع میں شریک ہوگا جو مولان نے کہا تھا وہی ہوا تو بھرمایت کر رہا تھا کہ جہاں یہ مندل تو اب یہ وجود انسانی جب تصویر انسانی بنی تو توحیب نے پھکا رہا کہ میں بہترین تصویر بنانے والا ہوں تصویر بنی کہاں تاریخ پردوں میں بنی توجہو تاریخ پردوں میں بنی تین پردوں کے اندر تصویر بنی تو جب تین پردوں کے اندر انسانی تصویر بنی تو توحیب نے فطرت کے لحاظ سے تیہ کیا کہ جو تصویر تین پردوں کے اندر بنی ہے جب یہ تصویر بگر جائے تو اس کو چھپایا بھی تین پردوں کے اندر جائے اور اسی مناصفہ سے ایک کفن کا پردہ ہے دوسرا لہت کا پردہ ہے یہ بطنے مادر کی طرح تیسرا اوپر مٹی ڈالنے کا پردہ ہے تو جو تصویر بنی تھی تین پردوں میں حکم دیا شریعت نے تو سیدہ بھی اس کو تین پردوں میں کیا جائے تو اب جب یہ تصویر بنی توحیب نے فخر کیا تو کائنات کے اندر میرے ساتھ ساتھ اب آپ شریعت ہو رہا ہے تو اچھا تب لکھا گے بڑھ رہا ہو تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں تھیں توحیب نے جب فخر کیا وقتوں میں کائنات بنایا تو جتنے عالم ظاہری کے توجہ انعناصر تھے توحیب نے ایک توازم سے ان کو جمع کر کے ایک پیکر بنایا زمین کے اندر جتنے انعاصر ہیں ایلیمنٹس ہیں ایک سو آج کے بارہ جتنے بھی ہیں لوہ ہے سونا ہے چاندی ہے پیتل ہے جتنے انعاصر ہیں توحیب نے ان تمام انعاصر کو ایک مناسب مختار پر جمع کر دیا وجود انسانی کے اندر اور اسی طریقے ہاتھ یہ معلوم ہوا کہ جو ایلیمنٹس انعاصر زمین پر پائے جاتے ہیں میریخ پر بھی وہی ہیں دوسرے سیاروں پر بھی وہی ہیں تو جب یہی ایلیمنٹس انعاصر دوسرے سار تک بھی ہیں تو پھر بات واضح ہو گئی کہ پوری کائنات کا خالق بھی ایک ہے جب ہر جگہ نظام ایک ہے انعاصر وہی ہیں تو کائنات کا خالق بھی ایک ہے تو توحیب میں جتنے انعاصر تھے اجزاء تھے اس کائنات کے اندر ان تمام کو جمع کی ایک تناسب سے اور وجود بشری کی تخلیق کی تو جب جمع ہو گئے جس میں انسانی بنا تو دو قسم کی قوتیں ہیں اس کائنات کے اندر ایک قوت ظاہری ہے عالم ظاہر ہے اور ایک عالم باطن ہے تو توحیب نے عالم ظاہر کہ جتنے اجزاء تھے ان کو سمیت کر جمع کر دیا وجود بشری میں اور مادیت و میٹر کے بردوں میں جتنی چھوپی ہوئی قوتیں تھی ان تمام قوتوں کو بھی اس نے سمیت کر وجود بشری میں جمع کر دیا قوت نباتی نباتات کے اندر جو گرونپ کرنے کی قوت ہے اس کو بھی یہاں جمع کر دیا ہیوان کے اندر قوت ہے ہیوانی ہے وہ بھی جمع کر دی ہے محفرشتوں کے قوت ملکوتی ہے وہ بھی جمع کر دی ہے تو جتنی اس عالم مادی کے اندر چھوپی ہوئی قوتیں تھی توحیب نے ان کو سمیتا وہ وجود بشری میں جمع کی اور جتنے عالم ظاہر کے اندر جتنے الیمنٹ سے ان کو سمیتا جمع کر دیا تو انسانی وجود عالم ظاہر کا بھی خلاصہ ہوا عالم باطن کا بھی خلاصہ ہوا تو یہاں پورے عالم ظاہر اور عالم باطن کا خلاصہ وجود بشری ہوا اے انسان کیا تو یہ خیال کرتا ہے تو یہ چھوٹا سا جسم ہے نہیں نہیں عالم اکبر تیرے اندر سمایا ہوا جب عالم ظاہر کے تمام اناثر وجود بشری میں جمع ہو گئے عالم باطن کی جتنی قوتیں وہ سمت کر وجود انسانی میں جمع ہو گئے تو ہم مولا کہتے ہیں کہ تم کیا یہ خیال کرتا چھوٹا سا جسم ہو کہ بلکہ عالم اکبر تیرے اندر سمایا ہوا ہے تیری بیماری بھی تیری اندر سے پیدا ہوتی ہے جسے تُو سمجھتا نہیں اور تیرا علاج بھی تیرے اندر موجود ہے کہ اس کا تُو شعور نہیں رکھتا ہے تو اس طرح جب عالم کا خلاصہ ہوا یعنی یوں کیوں نہ کہہ دیا جا کہ توحید نے کہ جب وجود بشری کی تشریح کی تو پوری کائنات بن گئی اور جب کائنات کو سمجھتا تو انسان بن گئی ہے سبب بہت بلا اب اس مقام تک پہنچے ہوں منزل تک لا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں وجود بشری کہ اندر تمام قوت جمع بات آگے پھر ذہن آئیت کہہ دو کہ عالم ظاہر کی کوئی عیسیت نہیں عالمِ باطن حقیقتم وہ ہے عالم انسان بول رہا سنتا ہے سمجھتا ہے چلتا ہے برتا ہے لیکن کب جب اس کے باطن کے اندر قوت ہے تب تک یہ دیکھ رہا ہے بول رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اور جب باطن قوت چلی جاتی ہے آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں کانے سنتے نہیں زبانے بولتی نہیں پورے خیوان ہے نبتات ہے پودے ہیں ان کے اندر قوت ہے ہریالی ہے پتے سرسبز ہیں پھل ہیں وہ قوت نکل جاتی ہے خوشک لگری بن جاتی ہے تو اب جتنے عالمِ مادتی ہے اس کے اندر جو زندگی کی روانی ہے اس کے اندر حرکت ہے مومنٹ ہے یہ سب ان کے اندر باطنی قوتیں موجود ہیں تو جب تمام عالم کے اندر اس مادتی پردوں کے اندر یہ باطنی قوتیں موجود ہیں اور باطنی قوتوں کی وجہ سے یہ عالمِ ظاہر میں زندگی کی روانی ہے حرکت ہے یہ سب کچھ ہے تو اگر وہ عالمِ باطن نہ ہو تو پھر یہ عالمِ ظاہر فنا ہو جائے تو آپ کی بتا سکتا ہے کہ وہ عالمِ باطن کی قوتوں کو کسی نے دیکھا ہے دیکھا ہے نہیں جب پودوں کے اندر چھپی قوت تو کسی نے چکھا ہے چھوا ہے دیکھا ہے نہیں یہ عوان کے اندر چھپی قوت تو کسی نے دیکھا ہے نہیں انسان کے اندر چھپی قوت تو دیکھا ہے یا نہیں تو اب ہوا سے ظاہری ان تک رسائی نہیں کر سکتے تو اب اتنے ہیوان کے اندر قوت ہے یقین ہے کہ ہیوان ہے کہ اندر قوت ہدا ہوتی تو حرکت کیوں کرتا انسان کے اندر شبی قوت ہے اگر نہ ہوتی یہ بولتا کیسے اور شیطرین عبادات کے اندر قوت نہ ہوتی یہ ہریالی کیسے ہوتی تو جب تُن قوتوں کو دیکھا نہیں ہے ان اجسان کی زندگی کے آثار کو تم نے دیکھا ان شبی ہوئی قوتوں کے وجود کا یقین کر لیا تو پھر ایک اور بھی یقین کر دو کہ کائنات کے جسم کا وجود گواہی دے رہا ہے کوئی روح کائنات بھی پوچھیدہ ہے جسم کائنات کی بھی کوئی روح ہے کہ جو موجود ہے اگر وہ روح نہ ہو تو کائنات پھنا ہو جائے اسی روح کائنات کو ہم امان زمانہ کہتے ہیں اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا کہ اگر حجت خدا لحظہ بھر زمین سے سے اٹھا دیا جائے لصاخت الارض و اہلیہ زمین اپنے اہل کے ساتھ فلا ہو جائے گی باقی نہیں رہے گی تو روح کائنات کو ہم حجت خدا کہتے ہیں کہ جس میں کائنات جو ہے اس کے جس میں کائنات کی روح وہ ہے تو میں کہتا رہا تھا کہ جہاں جس میں انسانی کے اندر یہ اجزاء بنے جمع ہوئے کائنات جمع ہوئی دوزر توجہ آگے در بڑھتے ہوئے پوری کائنات کے خلاصہ اور جب پوری کائنات کے خلاصہ انسان عالم الظاہر عالم باطن کے خلاصہ تو اب ایک جملہ سمجھ میں آیا کہ توحید نے کیا کہا اب جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اب جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو آپ ایک جسم سمجھ رہے ہیں کھڑا ہے نہیں پوری کائنات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑ ہوئی ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایک انسان نہیں کھڑا ہے پوری کائنات قیام کی حالت میں ہے انسان رکو میں گیا پوری کائنات رکو کر رہی ہے اور جب سجدہ میں گیا پوری کائنات سجدہ کر رہی ہے اور جب قیام میں کھڑا تھا تو خدا کیا کہلواتا ہے کہتا ہے کہو ایہاو کا ناگو دو ہے سنگل اکیلہ ہے لیکن جمعہ کا پیوری تنسز خدا کہتا ہے یہ استعمال کہو کہ ہم ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں ہے اکیلہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں یہ جمعہ کا تنسز کیوں کہلواتا ہے خدا یہ کہ تم اکیلے نہیں ہوں بلکہ پوری کائنات کی ممائندگی کر رہے ہو پوری کائنات کی ممائندگی کر رہے ہو کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ مرکز مدد تو ہی ہے رزق کا مرکز تو ہی ہے تحلیق کا مرکز تو ہی ہے ہر کمال کا اور ہر منجل پر احیاط کا مرکز تو ہے تو مسلمان نے ایک جملے کو تو بھگر لیا ایا کا نسائیم ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدت نہیں مانگنی چاہیے کہ یہ کہتے ہو جب یہ مسلمان نے کہا تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہا کہتے ہو ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہو ہم پیور خالد تیری عبادت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں یہ بھی تو کہتے ہو کہاں کہتے ہو جب کہتے ہو تو پھر ہم کہیں گے جب پڑھو آگے پڑھتے پڑھتے جب تشاہ تک پہچا اور تشاہ تک پہتے ہوئے کہ اس نے کہا تو اب عجیب بات ہے ایک بات آگئی تو عجیب بات ہے مسلمان نے پوری کوشش کی توجہ پوری کوشش کی کہ اہل بیت اور پیغمبر میں کسی طرح جدائی کر دی جائے ہر جگہ اس نے جدائی کرنے کی کوشش کی ہے تو کیسے کہ اب اس نے کہا اللہ مسلی اللہ محمد و آل محمد تو دریکٹ ہو جاتے اس نے یہ بیچ میں اللہ کا لفت بڑھا کر فرق پیدا کر جی اللہ کا لفت بیچ میں داخل کر کے ذرا سا فاصلہ پیدا کر دیا تو معاف جات معاف کیجئے کہ تو آپ بھی جب درود پڑھا کیجئے تو بیچ میں رکا مت کیا کیجئے غور کیا ہمارے ابھی سلطہ چل پڑا اللہ مسلی اللہ محمد وہ آل محمد بیچ میں آپ نے جھٹکا تو آپ نے بھی اگر بیچ میں وقفہ کیا تو آپ نے کس کے مقصد کو پورا کیا انہوں نے اللہ شامل کر کے بیچ میں فصل کیا اور آپ نے یہ رکھ کر جو فصل پیدا کر دی تو حالانکہ ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں لہذا بیچ میں یہ رکاوٹ نہیں نوجوانوں کے لئے بات آت کر رہا ہوں کہ جہن میں رہے کہ جب نماز تم نے کہا یا کعنابو تو ہم صرف اور صرف تیرے ہی بندگی کرتے ہیں جب تیرے ہی بندگی کرتے ہیں نحنیت سے اللہ اکبر سے نماز شروعی سلام پر ختم ہوئی تو یہ بیچ میں جب تم نے کہا رحمت دیکھتا ہے پیغمبر پر پیغمبر کی آل پر تو نا پیغمبر خدا ہے نا آل خدا ہے تو یہ جب پوری عبادت خالص اللہ کے لئے تھے تو یہ محمد و آل محمد کا نام کیوں لے رہا ہے نماز کے اندر کیوں نام لے رہا ہے خالص اللہ کیوں جب لے رہا ہے کہہ کہ نہیں ہوں گا تو نماز باطل ہے نماز باطل ہے تو اگر ان کا نام نماز میں نہ لے تو تیرا ان تیری نماز باطل اور اگر یہ کلبے اور ایمان میں نہ ہو تو تیرا ایمان باطل ہے تو اب اجل میں جوانے سے کہوں گا کہ اگر کہیں کہ بھائی ہم ان حسیوں کو مانتے ہیں جن کا سارے مسلمان نماز میں ذکر کرتے ہیں اور نماز میں کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد اللہ علیہ محمد کہی کہ اللہ پیغمبر پیغمبر کیا تو یہ تین حسیوں نماز میں ان کی شرکت ہے تو بس تین حسیوں کا ماننا فرض ہوا اللہ کا رسول کا اور رسول کی آل کا ماننا فرض ہوا تو جن کا ماننا فرض ہے انہی تین حسیوں کا ذکر ہم کلمے میں کرتے ہیں انہی کے ذکر کلمے میں ہے تو لہذا کلمے کے بھی تین اجزاء ہوں گے دو اجزاء نہیں ہوں گے سلوات بہت واضح اور اس پر یہ ہمارا مذہون ہے نور کی کتاب کے ساتھ ہم نے دیا ایک مذہون تو جہاں مٹی سے کھل کیا کھڑا ہوا پھوچھو قیام کی حالت میں تو بری قیام کی حالت میں ہے رکو کر رہا ہے تو پوری قینات رکو کر رہی ہے سعیدے میں پہنچا تو پوری قینات سجدہ کر رہی ہے تو اب جب سعیدے میں پہنچا تو سعیدے سے سر اٹھایا قرآن کیا کہہ رہا ہے جو میں نے پڑی منہا خلق ناکم ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو اب یہ اشارہ ہے یہ پہلے سعیدے سے تم نے سر اٹھایا تو یہ اشارہ ہے کسی مٹی سے تم دنیا میں آئے ہو وفیحہ رعیدوکم قرآن کہہتا ہم پھر لوٹا دیں گے اور جب دوسرے سعیدے کے لئے سر کو مٹی کی طرف لے گیا تو اشارہ ہے کہ پھر اسی مٹی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جب دوسرے سعیدے سے سر اٹھایا تو اشارہ نخلق منہا طارق نخلا اور ہم دوبارہ اسی مٹی سے داستان حیات کے حساب و کتاب کے لئے پھر تمہیں ظاہر کریں گے تو دوسرے سعیدے سر اٹھایا تو یہ قیامت میں ہش و رشکی اسی زمین سے دیکھنے کی طرف اشارہ ہے تو پہلا سر اٹھایا دنیا میں آنے کی طرف اشارہ دوسرا سر لے جا رہا سعیدے کی طرف یہ دنیا سے جانے کی طرف اشارہ تو بترجے کیا فکر انسانی کو کہ انسانوں ان دو سعیدوں کے درمیان کتنا مقفہ ہو سعیدے ستھایا پھر سعیدے سر لے گیا کتنا تھوڑا فرسا فاصلہ ہے تو کتنا دو سعیدوں کے ترمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے اتنا ہی پوری تیری زندگی کی جہی حیثیت ہے اتنی مختصر ہے تیری زندگی کہ جس طرح دو سعیدوں کے درمیان فاصلہ ہے تو بیٹھ کر رہا تھا کہ جب قدرت نے مٹی سے پیدا کیا توجہ اب بات یہ کہ اور ہم مچھلے کو واضح کر آخر منتق کو جاتا ہوں کہ جب مٹی سے حل کیا مٹی میں جانا ہے مٹی سے نکلو گے اسی لیے میں نے اپنی بندگی کے لیے عجز و انکساری کی منزل پر مٹی پر سجدہ کرنے کو لازم قرار دی جاؤ تو جب میری بارگاہ میں آؤ تو اپنی پیشانی کو خاک پر رکھو مٹی پر رکھو اس لیے کہ میری عظمتوں کی حد نہیں تو میری عظمتوں کے سامنے جتنا بھی جتنی بھی خاک ساری سے اپنے آپ کو پیش کرو گے اس میں تیری عظمت ہے تو آخری خاک ساری کی منزل اب کے لیے یہ ہے کہ یہ کھوپری یا غرور تکبر بڑھائی یہ سب پیدا ہوتی ہے اسی کھوپری کو خاک پر رکھ دو تو مٹی پر رکھنا یہ آخری انکساری کی منزل ہے انسان کے لیے تو اسی لیے مٹی پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اور جب مٹی پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اور کپڑے کے لیے منع ہے کپڑے کے لیے منع ہے کہ اب کپڑاگر ہوتا تو پھر یہ کہ کوئی کالین پر جو ریشمی کالین اس پر اپنی پیشانی رکھ دیتا تو پھر وہ جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہ ہوتا کہیں بھی کھڑے رہا لیکن جب پیشانی آئے تو مٹی پر آنی چاہیے مٹی پر آنی چاہیے تو تم نے گھر میں نماز پڑھی وہاں سجدہ کیا تو سجدی کی فضیلت کم تھی مسجد میں آئے مسجد کی مٹی پر سجدہ کیا وہ سینگروں سجدوں سے وہ سجدہ افضل ہو گیا تو خانہ بچن نبی میں آئے وہاں نماز پڑھی وہاں کی مٹی پر سجدہ کیا وہ سجدہ ہزاروں لاکھوں سجدوں سے افضل ہو گیا زمین وہی تھی مٹی وہی تھی بدلتی کہ جگہ خانہ کعبہ کی مٹی پر سجدہ کیا تو وہ سجدہ لاکھوں سجدوں سے افضل ہو گیا تو مٹی تھی توجہ مٹی پر سجدہ افضل ہو گیا تو پھر ہم ایک جملہ آگے سے اور پڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر کعبہ کی عظمت کو بچایا گیا نماز کو بچایا گیا حج کو بچایا گیا پیغمبر کی اسلام کو بچایا گیا تو جس زمین پر اسلام کو بچایا گیا کعبہ کی عظمت کو بچایا گیا اگر اس جگہ کی مٹی پر سجدہ کیا جuire اس کی حضرت کیا ہو گی ہم اس لئے جلیدہ گفتو ہے کہ پرمبر کے زمانے میں بھی مور تھی اور بھاری بھائیات ہیں تو ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسی زرزمین پر اس سجدے تو بچایا گیا نماز تو بچایا گیا اسلام تو بچایا گیا اس لیے ہم اس خواد پر سجدہ کرتے ہیں اور اس خواد کے اندر شفا کی صفت پیدا کر دی گئی اسلام تو بچایا کہ بات آخری مندر پر یاد رکھے گا کہہ رہا ہوں تھا کہ بات آخری ہو جائے سلام علاوہ وآلہ سب مسلمانوں لکھا ہے حادث کتاب وقت متفقہ واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم ایک خوش دراکھ کے نیجے پیغمبر آنام کر رہے اور آنکھیں کھولیں آپ کے علمے ہیں کہ نبی اور امام کی آنکھیں سوتی ہیں دل و دماغ نہیں سوتا جب آنکھیں کھونی پانی طلب کیا پیغمبر نے ابن مہرکہ سوا کے مہرکہ میں کئی کتابوں کی مشکات میں بہت سار جگہوں ہیں کہ پیغمبر نے پانی یا کلی کی کلی کا پانی پیغمبر نے سوکے درخت کی جڑوں پر ڈال دی جب صبح ہی دیکھا کہ درخت سب سب ہے پھل بھی ہیں پتے بھی سوکے درخت صرف یہ نہیں جس بیمار نے اس درخت کے پھل کھائے اسے شفا مل گیا جس جانوار نے بھیٹ بکری نے پتے کھائے دودھ کا ایک دونہ بڑھ گیا دور دون سے بیمار آتے پھل کھاتے شفا مل جاتی شجرہ مبارک بن گیا مبارکہ برکت والا درخت کہلانے لگا شفا کی صفت پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی شفا کی صفت اس لیے کہ وہ پانی جس پانی میں لعابِ رسول شامل تھا وہ پانی وہ سوکے درخت کی جڑوں تک پہنچا تنے سے گزرتا ہوا شاخوں تک پہنچا پھل نکلے جب پھل نکلے تو پھلوں کے اندر شفا کی صفت پیدا ہو گئی شفا کی صفت پیدا ہو گئی کیوں کہ وہ پانی جس میں لعابِ رسول ملا ہوا تھا وہ پہنچا پھل تیار ہوئے شفا کی صفت مل گئی تو جس حسین کا خون تاریخ الفاظ ہیں کہ حسین نے اتنا لعابِ رسالت چوسا تھا کہ حسین کا گوشت اور خون لعابِ رسالت سے تیار ہوا جو خون لعابِ رسالت سے تیار ہو وہ خون اگر کسی مکتی میں مل جائے وہ مٹی خوا کے شفا کیوں نہیں بن سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی جہاں ملی جس مٹی میں جب وہ خون ملا وہ خوا کے شفا بن گئی بات میری ختم ہوں آج کی گفتگو کل انشاءاللہ مسلسل اسی سے متعلق آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو جاری رہے گی اور اس ترق کی تاریخ عجیب ہے پیغمبر کی وفات کے بعد پتے گرے امیر المومن ان کو اتھر گرے حسن کے اور ایک وہ وقت آیا کہ اس کی شاخوں سے خون ٹپکنے لگا کب جب کربلا کی فضا میں یہ آواز پونجی تھی اللہ قوتل الحسین و بکربلا حسین کی شہادت ہوئی تو اس درخت کے خون ٹپکنے لگا بعد اس درخت کو کار ڈالا گیا کہ کوئی سائن نشانی نہ رہے اور بات ایک سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیش تھی لعن اللہ قاتل السدر بیلی کی درخت کو کارٹنے والے پر اللہ کی لعنہ دو یہ رسول نے کہا تھا بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جب کربلا کے سہرہ میں نگاہ پڑھی تو ایک درخت تھا بیلی کا جو نشان قبر حسین کی نشان دہی کرتا تھا دشمن نے جب دیکھا کہ اس درخت کے ذریعے سے قبر تک پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں تو حکم دیا کہ اس درخت کو کارٹ ڈالا جائے تو اس کے بعد پڑا چلا کہ پیغمبر نے جو کہا تھا کوئی نشانی مسلمان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا اول محمد کے سلطے میں کل انشاءاللہ گفتو اس سلطے میں بھی ہوگی کہ یہ صدیان گزرتے رہیں آج بھی ان کے نشان قبر بھی برداشت نہیں کر سکا اس کے متعلق علمی گفتو ہم گفتو میں آپ کے سامنے پہنچاؤں گا تو اب جہاں یہ منزل جو نشان بھی برداشت نہ کر سکا اور وہ ان کے وجود کو کیسے برداش کر سکتا تھا پیغمبر کے بعد ذہنوں کو تیار کر رہا تھا مسلمان رسول زادی پچھتر دن کم از کم رہی مدینہ تو نبی ہے مدینہ تو نبی ہے اور وہاں رسول زادی یہ کہتی بھی رہی کہ بابا آپ کے بعد اتنے مسائب آئے اگر دنوں پر آتے تجھ سے حداتوں میں تبدیل ہو جائے کیا کبھی سوچا مسلمان کہ یہ مدینہ تو رسول ہے سب مسلمان ہیں یہ کہاں سے ظلم ہو رہا ہے رسول زادی کے اوپر یہ کہہ رہی تھی تو کیسے زادی کہتی رہی پچھتر دن کے بعد کم از کام چھے مینے بھی جاتا تھا دنیا سے چلی گئیں مسلمان ذہنوں کو آل محمد کے خلاف تیار کر رہا تھا کہ دیکھا کہ رسول زادی پہلو زخمی رہی اور آہلی جب غسل دے رہے تھے آہلی کا سیحہ بلند ہویا جب زخمی پہلو کو دیکھا تھا ایک سیحہ بلند ہوا کہا بنت رسول اپنے اس زخم کو چھپائے رہے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تو دیکھا کہ اتنا ظلم ہوا لیکن کہیں اس کا رد عمل ظاہر نہیں ہوا ہمت بڑھتی گئی آلی کو مسجد میں شہید کیا دیکھا کوئی رد عمل نہیں حسن کو زہر پت سے شہید کیا جنازے پر تیر برسائے کوار کیا رسول کی اولاد کی اوپر بچہ بچہ زبا کر ڈالا اس طرح اظہار کو آل محمد کے خلاف مسلمان تیار کرتا رہا اور یا یا وہ ہیں ازالہ رہنہ سے کہ وہ مدینہ جو آمن کی جگہ ہے پیغمبر نے جس کو آمن کی جگہ قرار دیا اسی مدینے میں رسول کی اولاد ٹھہر نہ سکی اور آج تک یہی حال ہے کہ رسول کی اولاد سعداد آمن سے آج بھی نہیں ہیں کوئی جلسہ پہلے ایک میرے ملنے والے کہہ رہے تھے دس بارہ سال پہلے وہ گئے تھے مدینے سے دو کئی ایک ٹیکسی لے کر گئے بارہ چودہ ہزار کی بستی تھی سعداد کی وہ وہاں دیکھیں اب اس کے دن بارہ سال کے بعد جب گئے معلومہ کو بستی نہیں ہے وہاں ساف کر دیا گیا میدان بنا دیا گیا تو جب آج کے دور میں وجود رسول کی اولاد کیا برداشت نہیں ہے اس دور کے اندر تو اس منزل پر شروع میں کیا منزل ہوگی تو جتنا ظلم کر سکتا تھا کیا میرا مولا یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ اب امام کو وہاں سے تحریر آتی ہے اور اس تحریر کو جب پڑھا جاتا ہے حاکم بلاتا ہے بلائا اور جب جانے لگے میرے مولا حاکم مدینہ کے ہاں اور سادھ لے کر گئے جب جناب ابباس کو آئی اکبر کو ان کو لے کر گئے امام وہاں گئے بہن دروازے پر کھڑے ہوئی ہیں بہن دروازے پر منتظر ہیں اور جب حاکم کے پاس پہنچے باہر کھڑا کیا اور حاکم سے گفتگو ہوئی کہ حاکم شام کی موت آتے ہو گئی اور اس منزل پر جب مطالبہ کیا مطالبہ کیا بیعت کا تسلیم کرنے کا فرمایا کہ ابھی رات ہے صبح کو تو تک دیکھا جائے گا جب یہ گفتگو ہوئی تو وہاں موجود تھا ایک مشوش موجود تھا کہ یہ وہ موجود تھا مشوش دینے والا کہ جب یہ لٹا ہو کافلہ دمشق میں پہنچا تھا سر حسین کے ساتھ توہین کرد کی جارے تو وہاں بھی موجود تھا اس کی بھی تاریخ ہے تو بہرحال اس منزل آواز جب بلند ہوئی اسرار بڑھا آواز بلند ہوئی ابباس نے سنا علی اکبر نے سنا فوراں تلوار نیانس نکال کر اندر پہنچ گئے جب پہنچے تلواروں کو چمکتے ہو دیکھا آوازیں رکھ گئی میں کہوں گا مولا اکباس شہزادہ اکبر اپنے بابا کی آواز سنی مولا علمدان آپ نے اپنے آقا کی آواز سنی تو آپ فوراں پہنچ گئے لینکربلا کے سہرہ میں جب مولا یہ کہہ رہے تھے حل من ناصرین سرنا حل من مغیسی یوگی سنا حل من زعبن جزب ان حرم رسول اللہ مولا آپ نے آواز سنی ہوگی یقین میں سواب پر ناشے زمین شپلند ہو کر اب پاس کہہ رہے ہوں گے علی اکبر کہہ رہے ہوں گے آقا دوبارہ زندگی پر جھائے ہم حاضر ہیں جب امام باہر نکلے گھر میں پہنچے جیسی گھر میں داخل ہوئے بہن پر اکبر کننی بڑھ گئی پوچھا بھئیہ خریت ہے میں کہوں گا شہزادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اجی منظر ہے ایک مدینے میں انتظار کی منزل ہے ایک کربلا کے سہرہ میں انتظار کی منزل ہے شہزادی آج انتظار کر رہی ہے بھائی مل گئے لیکن جب کربلا کی سہرہ میں ترے خیمہ پر انتظار کر رہی ہوگی جب سواری آئے گی بھائی کی لگانے لگان جو ایس کی بھاگے قتل ہوگی اور سب آ کر خبر دے رہا ہوگا شہزادی ایک کربلا کے سہرہ میں بھائے گئے رات کی تاریخی میں جب جانے لگے پہلے آئے مادرہ گرامی کی قبر پر سلام کیا لانا کی قبر پر سب سے رخصت ہوئے لانا دخان میں دیکھا کہ بیٹا اسے اب جاؤ منزل کی طرح اور ساتھ مخدرات کو لے کر جاؤ اور رات کی تاریخی میں جب کابلہ روانہ ہونے لگا روانہ ہوتے ہوئے جب دیکھا کہ ہر جوانے بنی حاشم جو ہیں ہر طرح پردے لگے ہوئے ہیں وہ آگے پڑے حسین بیٹے تھے وہ پھڑے ہو گئے ایک بیوی باہر آئی حسین آگے پڑے اپنا جانو پہ کیا علی اکبر پڑے اب دان پڑے اس شہزادی کو سوار کیا یہ کار بالی معاقی زینبِ کمرا ہے حسین کی بہن ہے میں کہوں گا شہزادی کہ جب مدینہ سے روانہ ہو رہی تھی ہر طرح پردے لگے ہوئے تھے اب پاس سوار کا رہے تھے علی اکبر پڑے تھے خود امام پڑے تھے شہزادی جب کربلا سے روانہ ہوئی تو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا جائے پائے جالب دیتا تو کہا پہ جاندی میں بیٹا علی اکبر بھئی اکبر بھئی احسین آہ بہن سوار ہو رہی ہے محطان آہ بہنم åہ بہن محطان آہUSین آہ 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 یعنی 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 یا حسین یا حسین یا حسین اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے گھر زارہ گھر اٹھنے کی خبر تو نے سنائی دجھے دیر ٹھکے روتی ہے محرم خدای چودہ سو پرس بیتے چودہ سو پرس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے گھر زارہ گھر اٹھنے کی خبر تو نے سنائی دجھے دیر ٹھکے روتی ہے محرم خدای چودہ سو پرس بیتے چودہ سو پرس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے بیمار ہے سبرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے ملنے کے لئے بائی بے جہے بڑی ہے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائیوں میں جیر بڑی ہے کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں پڑی ہے بچھڑی ہے یہ موتت سے اسے دونہ نظر آ اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا تُو بدلی میں چلا چاہے چاہاں تُو محرم کے تُو بدلی میں چلا چاہاں گھرزار اگل اٹھنے کی خبر تُو نے زنائی تُجھے دے ٹھیک یا روکی ہے محرم خدا ہی چودہ سو پرس بیٹے چودہ سو پرس بیٹے سب تر دے شکوا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا چاہاں اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا گنگن کے جو سبرانے یہ دیل ہے بزارے زندہ ہے دور پر کے وعدوں کے سارے دن راہ تڑپتی ہے اسے اور نہ تلپا اے چانگ مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے چانگ مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چانگ مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چانگ مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چانگ مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چانگ مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے نہ بیمار ہے صبح رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے بادا جو کیا بیند کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے بادی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوگوں گا نہ گبرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 بادا جو کیا بیند کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے بادی آ کے میں ساتھ محرم کو لوگوں گا نہ گبرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 چودہ سو برس بیتے چودہ سو برس بیتے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی ہوں بے جب بڑی ہے کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بیانے گھروں میں نہ اسے ہی اکبر کی جھدائی ہے اسے کھون رولو تھی قدموں کے نشان آم کے قدموں کے نشان آم کے بیٹھی ہے بھرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صبح رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گرزارہ کلٹنے کی خبر کو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدایی چودہ سو برس بیتے چودہ سو برس بیتے سب کر لیتے ہیں شکوان اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا یا حسین 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 موسیقی 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ